ملتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ہمیں اپنے زندگی کا مقصد کیا بتایا کہ میں نے پیدا کیا ہے تم لوگوں کو میں اگزیکٹ ورڈ نہیں یوز کر رہی لیکن میں مفہوم مختلف آیات کا بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ان کا مخفف کیا ہے اللہ وہاں پہ کہنا کیا جاتا ہے تو اللہ نے بہت ساری جگہوں پہ بار بار یہ کہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے مگھر اور یہ دنیا یہ چیزیں تمہارے لئے پیدا کی ہیں اور تمہیں پھیلا دیا ہے تاکہ ان نشانیوں کے ذریعے مجھے پہچانو ان چیزوں کو اپنے لئے استعمال کرو دیکھو اور ان چیزوں میں میری نشانیوں کو ڈھونڈو یہ بہت بڑا مقصد ہے کسی چیز کا جاننا یہاں پہ کسی چیز کا نہیں بلکہ خدا کو جاننا ہے خدا کو پہچاننا ہے تو یہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے ہم اس چیز کے لئے اللہ نے خود جگہ جگہ پہ علم کے بھی مختلف ہمیں ذریعے بتائیں ہمیں علم ہماری سائنس ہمارا سب کچھ ایچ ایڈ آوری تنگ وہی اویلیبال ہے لیکن صرف یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اس کو جو ہے ایمپلیمنٹ کریں ہمیں لائف میں جب تک ہم لوگ بینگا مسلم اس دنے قرآن اور سنت سے اٹیش تھے تو دنیا میں روش پہ تھے اور جیسے ہی ہم نے چھوڑا آج ہم زوال میں ہیں تو یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم نے اللہ کو جاننا جاننا جو ہے وہ بہت بڑا مقصد ہے اگر قرآن میں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت جگہ جگہ پہ کہا ہے مجھے پہچانو مجھے جانو تو مینز کے سرچ کرنا اس کو اپروش کرنا اس کو ڈھونڈنا آپ کا بہت بڑا ویزین آپ کا زندگی کا مقصد ہے اور یہی زندگی کا مقصد آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے آپ کا ویزین بناتا ہے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں پلاننگ لے کے آتا ہے اگر آپ ان چیزوں پہ نہیں ہوتے تو آپ کی زندگی ایک پیرار ویو پہ ہوتی ہے آپ کو کوئی پتہ نہیں جو چیز آ رہی ہے جیسے سمجھ آ رہی ہے کیا وقتی آپ نے آخرت کے لیے ہم دنیا کے لیے تو بہت ساری پلاننگ کر رہی ہوتے ہیں کہ ہم نے ہاں یہ کرنا ہے جو اوپر والا بیٹھا ہے اس نے تو ہمیں اتنی سب چیزیں دے کے بہت کھلی نشانیاں دیئے کہ آؤ مجھے ڈھونو میری سرچ میں نکلو اور مجھے پا لوں اور جس نے اللہ کو پاہ لیا جس نے خدا کی پہچان کر لی اس کے لیے یہ دنیا تو کیا آخرت بھی نوورس کہ وہ کس کامیابی کے ذریعے ہوگا یہ ہم لوگ بہت دور ہیں اپنے اصل زندگی کے مقصد ہمارا ویزن ہمارا جو پیشن ہے وہ بہت دور ہے ہم اپنی اصل چیز سے کوشش کہنے کے دین سے جو جائیں سٹے ٹون وی پلیس لائک سبسکرائب مائی چینل